اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان نین تارہ آج ہم بات کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومے ہیں ان کے رسوم ان کی تہذیب ان کی ثقافت دونوں ایک دوسرے سے الہدہ ہے اس قرارداد میں یہ منظور کیا گیا تھا کہ ان دونوں کے لئے الگ الگ ملک ہونے چاہیے ہیں ناظرین 23 مارچ کے حوالے سے لوگوں کا کیا اپینین ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو جو ہے وہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی تو پاکستان چونکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت ساری کوششوں سے ملکر بنا ہے بہت ساری قربانیاں ہم نے اس پاکستان کو بنانے کے لئے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ہماری اباؤ اجداد نے اس کے لئے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اب 23 مارچ کو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج کل اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان بہت سٹیبل ہو رہا ہے جیسے کہ بہت سارے پاکستان کے دشمن ممالک بھی ہیں ہم سب جانتے ہیں تو اب سٹیبلیٹی کی طرف آتے ہوئے ہمارے پاس کئی ساری چیزیں ہیں جیسے ٹوریزم کو ہم بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان اب 23 مارچ سے لے کر اب تک جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ سٹیبلیٹی آئی بھی ہے اب ہم آگے بھی انشاءاللہ مووون کریں گے اور اس کے لئے ہمارے پاکستان کے بہت سارے ادارے مل کر سارے کام کر رہے ہیں ہم بھی پنجاب سیف سیٹری اوٹھارٹی میں جو پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لئے کام کر رہے ہیں 23 مارچ عظم و حمد کا دن ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہئے ہیں 23 مارچ کی اگر میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں تو قرارداد پاکستان اس دن منظور ہوئی تھی ہمارے ماضی کے بہت ایسے لیڈرز تھے علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جنا محترمہ، فاطمہ جنا ان سب نے ایک عظم لیا تھا کہ پاکستان کو ایک ازاد مملکت بنائیں اور اس عظم کی جو ابتدا تھی وہ 23 مارچ 1940 کو ہی اور اس وقت کے سب لوگوں نے دیکھا کہ 14 گرس 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کافی کروڑوں قربانیاں اس وقت بھی دی گئیں لاکھوں کروڑوں سر کٹے تھے اور اگر آج میں آج کی بات کروں تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ کافی سارے ادارے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر مصروف ہیں اس میں آپ اگر law enforcement agencies کی بات کریں تو پاکستان پنجاب پولس ہے جو کہ دن رات کام کر رہی ہے terrorism ایک ہمارا بہت بڑا issue رہا ہے جس کو fight کر رہی ہے کافی جانوں کے نظرانے پیش کیے گئے چیرنگ کراوس کے اوپر جو ہے کیپٹن موبین شہید ہوئے سب نے دیکھا اس کے علاوہ بلوچستان اور پورے پاکستان میں جو ہے ہماری جو قربانیاں ہیں وہ سامنے پاکستان آرمی کو بھی ہم اس میں نہیں بولتے وہ بھی ہیں اور آج کل ایک کرونا وائرس ایک پھیلا ہوا ہے جس کو پاکستان آرمی اور پنجاب کے تمام ادارے جو ہے اسے fight کر رہے ہیں اور لیکن وہ جو عظم 47 میں دیکھا گیا تھا وہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ ٹیررزم ہو چاہے وہ کرونا وائرس ہو سب اس کو مل کے fight کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں شکریہ تائیس وائز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز یا کوئی پوزیٹیو سائن یا کوئی پوزیٹیو چیز ہو بھی رہی ہوگی نا تو ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے ہمارے پاس جو ایک سو چیز سو پوزیٹیو چیزوں میں جو ایک نیگٹیو چیز ہوگی نا ہم اس کے بارے میں سوچتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سو نیگٹیو چیزوں میں اگر ایک پوزیٹیو چیز ہے تو ہمیں اسے بیس بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امید پر زنیا قائم ہے اور اسی طرح سے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو پر عظم رہنے کی کوشش کرنی ہے اس سال بھی تئیس مارچ قرار دادے لاہور منظور ہوئی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے پاکستان کو صاف رکھنے کے لیے اس کے لئے دماد کرنے چاہیے کیونکہ یہ کنٹری ہمارے لیے ایک گھر ہے اور ہمیں اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے اب پاکستان کا اگنارہ لگا سکتے ہیں ہمارے لیے پاکستان زدہ بار تئیس مارچ کے حوالے صاحب کیا کہنا چاہیں گے بلکل جی تئیس مارچ اس میں آپ دیکھیں کہ اس دن بھی تمام مسلمز نے یونیٹی دکھائی اپنی تاکہ پاکستان کو حاصل کیا جائے گا اور آج کے دن کے ساتھ سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آج چونکہ آپ کو بتا ہے کہ مسلم امہ پہ بھی اور آل ورڈ پہ بھی کرونا چاہیا ہوا ہے تو ہمیں اس دن بھی یونیٹی دکھانی ہے اگینسٹ کرونا اور ہمیں پتا ہے کہ تئیس مارچ کے آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سے جگہوں پہ بہت سے فانکشنز تھے اور بہت سے بہت سے چیزیں رینج کی گئی تھی لیکن وہ ساری منسوب کر دی گئی ہیں بکوز آف کرونا سو آج کے دن کا میسیج یہ ہے کہ اس یونیٹی کو ہم نے دکھانا ہے اگینسٹ کرونا جس طرح تھی ہم نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو دکھائی تھی تاب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اور آج ہم اس کرونا کو شکست دیں گے یہی میسیج میرا تمام مسلمانوں کے لیے کہ اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے اسلام علیکم تئیس مارچ عظم و حمد کا دن ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں تئیس مارچ قرارداد پاکستان کے دن ہے کہنا یہ چاہوں گا کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی سے بے موت ہی ڈرتے کیوں ہو اہلِ ایمہ ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو ارے تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو بادِ وغداد تم ہی لوگ نشانے پر ہو سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو دشمنی آپس کی جو بھی ہے مٹا کر اٹھو اور اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤگے خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے اور اپنے شہروں میں لائینوں کو ٹھہرنے مد دو لشکری کفر کو ساحل پہ اترنے مد دو خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو اور کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم نکل لاؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ بہت شکریہ پاکستان زندہ ما دعیس مارس کے حوالے سے آپ عظم حمد کا کیسے اظہار کریں گے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں 23rd of مارس جو 1940 ہے یہ وہ ایک بنیاد تھی جس کے تحت ہم نے ایک عظم کیا کہ ہم نے ایک ایسی سٹیٹ حاصل کرنی ہے جس میں ہم اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو ایک علیدہ ایک شکل دے کے ان کو ایک علیدہ سٹیٹ کی شکل میں ہم انہیں ایک رہنے کا حق دیں جس کے لئے آج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس سٹیٹ میں مسلمانوں نے یہ ایک عظم کیا تھا یہ ایک ریزولیشن تھی جسے قرارتاد پاکستان کہتے ہیں کہ اس کے تحت انہیں نے اپنے آپ سے اہد کیا کہ ہم نے ایک سٹیٹ کو حاصل کرنا ہے اور اس بیس پہ ہم نے پھر سات سال کی جو سٹرگل ہے اس کو پھر ہم نے ایک ڈریم کم سٹرو جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وطن حاصل کیا جس کہتا ہے کہ آج ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ایز اقلیت کے طور پہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچارے مسلمانوں کی جو حالت ہے تو ہم اس لئے یہ خوش خسمت ہے پاکستان ڈے تو ہمیں فل جو بل ہے اور جو تھرل ہے اس ڈے کے حوالے سے ہمیں مزید بھی عظم کرنے چاہیے کہ ہم اس پاکستان کو جہاں پہ آج کھڑا ہے ستر بہتر سال کے بعد تو ہم اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے اور جو دنیا کی جو پروسپرس ٹیٹس ہیں جب ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائی ہے پاکستان کا اس کے مطابق اس کو مزید ایک پروگریسیب کلنٹری بنائیں گے تئیس مارچ کے حوالے سے آپ پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان مضبوط تھا مضبوط ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہی رہے گا تئیس مارچ کے حوالے سے آپ ہماری ناصرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تئیس مارچ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ تئیس مارچ کو پاکستان جیسے ملک کی قرارداری جو ہے پاکستان منظور ہوئی تھی اور یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا اور آئی ویش کہ پاکستان زندہ باد اور یہ قائم و دائم رہے 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس محمد کا دین ہے اب ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ 23 مارچ کو دشمن نے ہمارے پاکستان کا مزاق اڑایا تھا تو انشاءاللہ کر یہ دوبارہ بھی اڑائیں گے تو ہم لوگ اس کو حقیقت میں بدلنے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی حالات ہمارے ملک کے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں ہمارے ملک کے پوری دنیا کے خراب ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے تو بیسے تو ہم 23 مارچ ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ بناتے ہیں اس بار بھی انشاءاللہ جوش و جذبے کے ساتھ بنائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر کرونا وائرس کے خلاف لڑیں اور اپنے ملک میں لوگوں کے سب یہ اجاگر کریں کہ ہمیں کیسے اس ٹائم اس سے بچنا ہے اسلام علیکم جی وارک اسلام 23 مارچ کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان زندہ بار 23 مارچ کے حوالے سے آپ ہمارے ناسرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے پیغام ہے جی یونائٹڈ وی سٹینڈ 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہوں گا میں اپنی فورس کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 23 مارچ کو قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تھی جس کے نتیجے میں میں پاکستان ملائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اپنی تمام فورسز کی طرف سے یہ میسید دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے کوشہ ہیں کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہم ہر وقت حفاظت کے لیے کوشہ ہیں پاکستان زندہ بار 23 مارچ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے میں مختصرا جو ملک کے دشمن ہیں جو ملک پر میلی نظر رکھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ شیر پڑھنا چاہوں گا وہ یوں ہے کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط مٹا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ اہد کیا تھا کہ ہم اپنے لیے ایک علیدہ مملکت کا حصول بنائیں گے اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی اور انشاءاللہ ہم قیامت تک بہت زیادہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور اپنے مملکت کو سروائیو کریں گے انشاءاللہ اور کرونا سے بھی ہم لٹتے رہیں گے پاکستان زندہ بار